لاہور میں صبح کے وقت شدید گرمی تھی مگر چانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور تیز آندھی کے ساتھ موسلا دہار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا بارش کے دوران گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ لوگ گروں سے باہر آگئے اور بارش میں نہانے کا مزا لیتے رہے بارش رکنے کے بعد لوگوں نے کھانے پینے کی مارکیٹوں اور پارکوں کا روح کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار موسم اور چٹ پٹے کھانے وائسکریم سے لطف اندود ہوئے ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے اللہ نے بڑا موسم خوشگوار کیا ہے تو ہم انجائے کرنے کے لئے نکلے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں اسکریم بھی کر رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے لئے بہت اچھا موسم کر دیا تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا آج بارش ہوئی ہے موسم بہت پیارا ہے دوسری طرف لاہور میں ہونے والی کتیس میلی میٹر تیز بارش سے نشیبی علاقے درے آب آگئے اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور متعدد گاڑیاں پانی کے اندر بند ہو گئیں جنہیں دھکے لگا کر شہری اپنی مدد آب کے تحت نکالتے رہے اور واسا کے موسم برسات میں کیے جانے والے انتظامات کو کوستے رہے یہ سمجھ لے کے سمندر کا روخہ اب جو لاہور کی طرف ہو گیا لکشمی چونگ کی طرف واسا حالے جو ہے نا یہ پانی کا نظام بلکو کافی عرصے تقریبا آٹھ دس سال سے ایسے ہی ہے کوئی نظام سٹھیک نہیں ان کا ہر سال کی طرح اس سال بھی واسا کی جانب سے بلندوں بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں پانی میں ڈوبی بستیاں اور سڑکیں واسا کے دعووں اور کارکردگی کی مو بولتی تصویر نظر آ رہی ہیں لاہور میں ہونے والی بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہو چکا ہے وہاں نشیبی علاقوں میں کھڑے پانی نے واسا کی انتظامات کے پول بھی کھول دیے ہیں کیمرامین زہد محمود کے ساتھ ملک فاروق نیوز وائب لاہور